اپنا علم اونچا رہے اپنا علم جب چک ہے دورِ آسمان سن لے یہ ہر پیر و جواں آواز پر شاپیر کی بڑھتا رہے یہ کارواں رکنے نہ پارے یہ قدم اونچا رہے اپنا آئے میری بیٹی سکینہ آئے میری بیٹی سکینہ آزادہ رو 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 کے کہتی تھی یہ کہ دگیہ کتنے مسائب گزرے ہیں تم پر آدان چھینے کانوں سے گوھر کتنے مسائب گزرے ہیں تم پر آدان چھینے کانوں سے گوھر دل پر لگا ہے اے اموں کا صدمہ آئے میری بیٹی سکینہ آئے میری بیٹی سکینہ آئے میری بیٹی سکینہ آئے میری بیٹی سکینہ تم کو ملا ہے کاتو کبستر مجبور بیٹی ہے تیرے مادر تم کو ملا ہے کاتو کبستر مجبور بیٹی ہے تیرے مادر لائے کہاں سے بابا کسینہ آئے میری بیٹی سکینہ 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 آئے میری بیٹی سکانہ آئے اپنے نوہ ہے پانی نہیں ہوتا ہے میسر ہائے میری بیٹی سکینہ تم بھی عصیر کرب بلا ہو مجھ کو پتا ہے تم گم زدا ہو تم بھی عصیر کرب بلا ہو مجھ کو پتا ہے تم گم زدا ہو ارے کیسے رہے گی زندہ میں زندہ ہائے میری بیٹی سکینہ تم بھی عصیر کرب بلا ہو مجھ کو پتا ہے تم گم زدا ہو تم بھی عصیر کرب بلا ہو مجھ کو پتا ہے تم گم زدا ہو شب روزل کے گاہ تیرا نوحہ ہائے میری بیٹی سکینہ سلوات بر محمد و علی محمد روئی جبلاد لے محمد کی سارا دربار مسکر آیا ہے روئی جبلاد لے محمد کی سارا دربار مسکر آیا ہے مسکر آیا ہے ہائے باد رسول زہارا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے سارا دربار روئی جبلاد لے محمد کی جیسے جیسے بطول روتی تھی جیسے جیسے کہیں 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 بڑھتے جاتے تھی سات جل کو بطول لائی تھی عشق دونوں جو غوا بہات تھی سبتے مسروف مسکرانے میں نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے روئی جبلاد لے محمد کی میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کہتے تھی میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کہتے تھی نام لے نہ جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھی تھی کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزر اس نے تو کہ جب بلایا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے روئی روئی جب اللہ محمد کی تیرے میں بے پہ بیٹ غاصب کو تیری تیری بھی دکھائی ہے کر کے تکڑے لائن نے بابا بارے دربار میں اڑا آئی ہے پاک تیرے کوہ تکڑوں میں میں نے دربار سے اٹھایا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تازم آپ کرتے تے نام لے نہ ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑے تے تے کیا بتا ہوں کہ مجھ پہ کیا گزرے اس نے تو کہ کہ جب بلا یا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے روئی جب لائے مہا مرد کی ہائے عباد رسول زہارہ پر کیسا غربات کا وقت آیا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے محمد صلوات اللہ صلوات صلوات اللہ 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 مزدور آیا نعصی مatic مزدور کا اجزہ دربار مبید ال دربار هذا پر زندان بھی روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قازم کا جنادہ ہے اس درد نے تربت میں ساجاد کو تڑ پایا زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قازم کا جنادہ ہے اے زنجیروں کو تکتی ہے شانوں کو ہلاتی ہے میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے ایک غات ہے پہلو پر ایک غات ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قازم کا جنادہ ہے ہاں سر پیٹو آج موسیے جعفر ہوا شہید ابنِ علی و ابنِ پیمبر ہوا شہید غربت میں آغہ کازی میں بے پر ہوا شہید لو مومنوں کا ساتھ ورہ برواجید بلوا یا جہیر بات شہی خاص و عام کو حارون ارشید مارا ایمانگا اس طرغہ سے بیان کروں ظلمِ اہلے کی افسوس پیٹ بھر کبھی کھانا ملا نہیں فاقے پے فاقہ کرتا تھا احمد کا جانشی زندہ میں چودہ سال تھے میں بو شاہدی طاقت نہ تھی ذرا بھی خود و خیام کی حالت یہ تھی مام علیہ السلام گے حالت یہ تھی مام علیہ السلام گے القصہ زہر آپ کو انگور میں دیا جس سے جنابِ موسی قاظم نے کی خضا بعضوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرہ پگھلا کے شیش آپ کو جبرن پلا دیا کیسے کہوں کہ حال ہوا کیا امام کا جل کر ہوا قباب جل کر ہوا قباب کالج امام کا جل کر ہوا قباب کالج امام کا اُل پڑے گیا کہ موسیELL کاظم نے کی خضائ لاشے کو لا کے جسر پادا نے رکھ دیا اور چہرہ امام سے کپڑا ہٹا دیا دو روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا تھی لاش بے کفن شہے عالی مخام کی توقیر تھی عالی رسول عرام کے نزدیک بھائی تھا نہ پسر تھا نہ بھانجا تھا تنہائی میں یہ ظلموں سے تموہ مسیبتا دو روز تک تو جسر پہ لاشا پڑا رہا میت پہ رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا صدمے اٹھا آکے ہائے جہاں سے گزر گئے غربت میں آہا کازی میں زیشان مر گئے اور ہم بڑے شکر گزار ہیں تمام ماتمداروں کے وہ اپنا وطن چھوڑ کر اس شہر حدر آباد میں سرکار امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے پرسداری میں شامل ہوئے ہیں مولا سب ازاداروں کو ماتمداروں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بس دو سے چار منٹ میں اس کے فضائل اس گھرانے کے فضائل پڑھنے کے لیے ہر بندہ بولے گا جو بولنے کی نیت سے آیا ہے تمہیدن پانچ سے سات منٹ بس اور میں آپ کی رحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے کم از کم یا اللہ کا ہونا ضروری ہے یا رسول کا ہونا ضروری ہے تھوڑا سا بس تھوڑا سا بیدار ہو کر آپ میرا ساتھ دیں گے اور اسی سے ربط مسائب کیونکہ فضائل مولا کائنات کی ولایت کو دلوں میں رکھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مولا کی معدد مولا سے معدد کرنے والے میرے سامنے بیٹھے ہو گئے ہیں علی والے علی کے فضائل پہ نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے تھوڑا سا بس انشاءاللہ پاس سات منٹ میں آپ کی رحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں کیونکہ مولا کائنات کی بات ہے دیکھئے سرکار چھوٹی سی مثال نوجوانوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے اگر کوئی راوی سمندر کے کنارے بیٹھ کر فضائل مرتضاء بلکہ الفاظ کو بدل دوں فضائل وجہ اللہ فضائل این اللہ فضائل نسان اللہ فضائل جمہ اللہ اگر کوئی بیان کرنے بیٹھے بیان کرنے بیٹھے تو یقین دیکھئے پڑھنے والے صاحبِ بیاز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جب کتاب میں دیکھ کر پڑھتے ہیں کتاب کا ورخ نہیں پلٹتا تو وہ اپنے ہونٹ سے انگلی کو گیلا کر کے پلٹھاتے ہیں اب اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے بیٹھ کے فضائل وجہ اللہ پانے کی کوشش کرے تو خسم خدا کی سمندر کا پانی خوشک ہو جائے گا فضائل علی ختم نہیں ہوں گے سمندر کا پانی خوشک ہو جائے گا آباد رہے سلامت رہے آباد رہے سلامت رہے میں کہتا یہی ہوں کہ جب بھی نعرہ لگایا کرو تو بازوں کو بلند کر کے اس لیے کیونکہ یہ تمہارے بازو صدقہ ہے وفاؤں کے خدا کا کوئی سمندر کے تو میں فضیلت پر ہوں گا ایک فضیلت اور ربط مسائب انشاءاللہ ایک ہی فضیلت مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا آکے کہنے لگا مولا بڑی تمنا تھی اسے کہ میں مولا سے ملاقات کروں مولا کے خدموں پر ہاتھ رکھا اپنا سر رکھا ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میری اتنی اوقات نہیں ہے مگر میری زندگی کی تمنا ہے کہ کل مغرب کے بعد میرے گھر آپ دعوت پہ آئیں توجہ ہے میری اتنی اوقات نہیں ہے مگر میری تمنا یہ ہے کہ کل میرے گھر آپ دعوت پہ آئیں وہ دعوت دیا چلا گیا دوسرا شخص آیا اسی طرح مولا کے آگے ہاتھ جوڑا کہا مولا کل میرے گھر دعوت ہے مغرب کے بعد آپ میرے گھر آئیں تیسرے شخص نے آیا اسی طرح کہا مولا کل میرے گھر دعوت ہے آپ آئیے چوتھے شخص اسی طرح چالیس بندوں نے مولا کی قدمت میں آیا دست عدب دونوں ہاتھ جوڑ کے کائنات کے امیر المومنین کی قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا کر ہمارے گھر دعوت ہے مغرب کے بعد آپ آئیں سب سے مولا کائنات نے دعوت نامے کو قبول کیا دوسرا دن نمودار ہوا جو پہلے شخص نے مولا کے پاس آکے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مولا کل میرے گھر دعوت ہے وہ شخص کے گھر پہ مولا کائنات موجود ہے اب جتنی اس کی حیثیت تھی مولا کے لئے کیا اور مولا اس سے مسافہ کی ہے اپنے گھر واپس چلے گئے تیسرا دن اب بولیں گے انشاءاللہ مولا کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی بولے گا یہ وہ ذکر ہے یہاں پر گنگے بھی بولنے لگتے ہیں گنگے بھی بولنے لگتے ہیں وہ شخص اسے مسافہ کیا مولا نے اور اپنے گھر واپس چلے گئے تیسرا دن نمودار ہوا مسجد میں آئے مولا فجر کی نماز پڑھائی بجماعت اور سارے مسلیان مولا سے مسافہ کرنے لگے مسافہ کرنے لگے وہ شخص نے کہا کیا سخی ابن سخی ہے میرا مولا میری اوقات نہیں تھی مگر میرے بلانے پر میرا مولا میرے گھر آیا دوسرا مسلی کہتا ہے یا تجھے شرم نہیں آتی ابھی تو مولا کے پیچھے نماز پڑھا ابھی تو مولا کائنات سے مسافہ کیا اور تو نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں کھر کے جھوٹ کر آئے کہ کل علی تیرے گھر تھے کل علی تیرے گھر نہیں تھے میرے گھر تھے تیسرے نے کہا جملہ سنو تیسرے نے کہا علی کل میرے گھر تھے چوتھے نے کہا علی میرے گھر تھے پاس میں نے کہا علی میرے گھر تھے چھٹے نے کہا علی میرے گھر تھے ساتھ میں نے کہا علی میرے گھر تھے آٹھ میں نے کہا علی میرے گھر تھے چالیس بندوں نے کہا علی کل میرے گھر تھے چالیس مومن چالیس بندوں نے آپس میں جھگننا شروع کیا حضرت سلمان آگے بڑے کہا کیا بات ہے کہا حضرت سلمان دیکھیں یہ بندہ کرا علی کل میرے گھر تھے یہ کرا علی میرے گھر تھے یہ کرا علی میرے گھر تھے کہا جھگو نہیں کائنات کا سب سے بڑا نمازی کائنات کا رسول چلے رسول کے پاس پوچھتے ہیں حضرت سلمان چالیس کے چالیس بندوں کو لے کر رسول کی قدرت میں آیا سلام کے السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول نے جواب دیا اس کے بعد حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ کہا رہا ہے کہ علی میرے گھر تھے یہ کہا رہا ہے علی میرے گھر تھے رسول خدا کہاں سب سچ ہے مگر سچ یہ علی کل میرے گھر تھے سنیے گا جملہ سنی گا اس کے بعد تاریخ ہی نارہ انشاءاللہ اور آپ کی رحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں رسول نے کہا سب سچ ہے مگر سچ یہ ہے کہ علی کل میرے گھر تھے اتنے میں حسن و حسین کا بچپن کھیلتے ہوئے نانا کے قریب آئے نانا سب سچ ہے آپ بھی سچ ہے کل بابا ہمارے گھر تھے ہائے 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 اتنے میں جبرائیل نازیل ہوا ہو کے کہا سارے کے سارے سچ ہے رسول بھی سچ ہے حسن و حسین بھی سچ یہ ہے مگر علی کل ساتھوے آسمان پر اللہ کے ساتھ ہے توجہ علی کل اللہ کے ساتھ ساتھ بس شکر گزار ہوں ممنون سنانے کے لئے بہت ہے مگر وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے ماتم اور ہمارا مقصد ہے گریہ گریہ مقصد ہے جو ٹوٹے ہوئے پسلیاں لے کر آتی ہیں نا بی بی وہ فضائل سننے کے لئے نہیں آتی وہ یہ آپ کے آنسووں کی خاطر آتی ہے یہ جو ازادار ماتمدار معصوم بچے معصوم ماتمدار یہ جوان یہ بزرگ جو گریہ کرتے ہیں نا وہ کیوں رومال لے ہوئے سیدہ ہر ازادار کے خریب جاتی ہے اور ازادار کے آنسو اپنے رومال میں لیے اپنے رومال میں لیے اس بیٹے کے پاس جاتی ہے جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا مجھے کئی ماتمدار نے فرمائش کی ہے کہ بہت سارے مسائب پڑھیں مگر نہیں کسی کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ یہ ساتھوے سرکار کے مکمل مسائب پڑھے ظلم میں ظلم میں احساس کروگے ظلم میں مر جاؤگے ظلم میں مر جاؤگے سرکار قبلہ بیٹھے ہیں ظلم میں مر جاؤگے رونے کے لیے ماتمدار آئے ہیں نا ہمارا مقصد یاد رہے ماتم اور آنسو رونے کے لیے آج کی شب میں یہ آج کی جو شب ہے نا یہ شب میں ایک ہی جملہ کافی خسم خدا کی اس کی باب الحواج اس مظلوم مولا کی شہادت ہے جس کی عمر چودہ سال رکوع کے عالم میں ہائے ہائے رکوع کے عالم میں زندان میں کٹ گئی ماتم کرنا ماتم کرنا ماتم کرنا جو ماتم کی جواس ہو کی نہیں اس سے آئے ساتھ و سرکار کی کل عمر ہے چونتیس سال جس میں سے چودہ سال زندان میں کٹ گئی چودہ سال زندان میں کٹ گئی کس عالم میں کٹ گئی رکوع کے عالم میں ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہاں پیروں میں بیڑی ہاں زندان کس عالم کا تھا اتنا چھوٹا زندان ہے اور دائیں طرف سے کچھ شیخیں نکلی ہوئی پائیں طرف سے کچھ شیخیں نکلی ہوئی اب میں نہیں جانتا مساہد کا جملہ پڑھوں گا کون سہرے پہ پرسا پڑے کون سینے پہ پرسا پڑے میں نہیں جانوں سننا میرا مولا ساتھ و سرکار جب زندان میں ہلتا تو باب الحبائج کا کچھ گوش اس شیخ میں ہا ہا اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ گوش دائیں اس شیخ میں سنو مسائب سنو کوشش کریں یہ جو پیچھے مجمع دھیرا ہوئے ہیں نا کوشش کریں آج تمہاری آنکھوں سے آنسوں کا سمندہ جائے دیکھو میں بار بار ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش کروں گا آنسو آنسو ٹوٹے ہوئے پسنے لے کے سیدہ فرشِ عذاب پہ آئی ہے آنسو ہمارا مقصد ہے ربابِ عذاب بڑا عجیب جملہ ہے قسم خدا کی بڑا عجیب جملہ ہے ظالم نے کہا جاؤ جھا کر زندان میں دیکھ کر آؤ قازم کا کیا حال ہے بلکل آرام سے پڑھوں گا مولا کی بارگاہ میں شبِ شہادتِ باب الحوائج تو ظالم کہتا ہے زندان میں قازم نہیں ہے کپڑا رکھا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر منظر بتاؤں گا ہر باب عذاب اللہ اکبر میں نے نجد جانتا تو کون کیسے پرسا پڑے گا وہ ظالم کہتا ہے کپڑا نہیں ہے وہ قاز ختم کر دوں گا خدا کی خسم ایک آخری جملہ آخری جملہ ہر باب عذاب ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا اور یہ قیامت کا جملہ ہے ادباب عذاب تھامو اپنے آسوں کو اس کے بعد رونا مسائب نہیں ظلم ظلم ہے یہ ظلم سننا ماتم کرنا سیدہ کے بارگاہ میں مولا باب الحوائج کی بارگاہ میں ایک ظلم آیا ہاتھ میں کاغذ اور قلم لیے مولا سرکار باب الحوائج کے قریب آیا سرکار کی گود میں کاغذ اور قلم کو پھینکا پھینک کے کہتا ہے کاظم لکھ میں اپنی موت آپ مرتا ہوں اللہ اکبر اللہ جانے کون کیسے برداشت کرے بڑی خیامت کا جملہ ہے باب عذاب قاظم لکھ میں اپنی موت آپ مرتا ہوں میرا مولا باب الحوائج آہستان سے اپنے سر اٹھائے ظالم کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میں حجت خدا ہوں مجھ سے تو جھوٹ کہلوائے گا قاظم لکھو ورنہ وہ ظلم کروں گا اس زندان کی درو دیوار بھی روئے گی میرا مولا سرکار باب الحوائج کہتا ہے جو تجھے ظلم کرنا کر میں نہیں لکھوں گا سالم نے چار میخے منگ آئے ایک ہتھوڑا منگ آیا چار میخے منگ آئے ایک ہتھوڑا منگ آیا قاظم مولا کے سر پہ میخے کو لکھے کہتا قاظم قاظم لیک ایک کالیب الخبالی سیدہ فریاد کرتے آئی ایک کوئی میرے لال کو نا کس تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ قاظم 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 قاظم تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ قاظم تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ قاظم تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ قاظم تیرے لاشے پہ زنجیر کو زخموں سے چطا کرتی ہے چھوڑے آتی قاظم تیرے لاشے قاظم چھوڑے آتی ہے زہرہ زنجیر کو زخموں سے زنجیر کو زخموں سے جدا کرتی ہے زہرہ قاظم تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ زہرہ رازم تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ رازم تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ زہرہ زنجیر زنجیر کو زخموں سے زنجیر کو زخموں سے زنجیر جدا کرتی ہے زہرہ قاظم تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے زہرہ نظر آتی ہے زہرہ نظر آتی ہے رازم تیرے لاشے پہ زہرہ یا جدی ہے تلوار کوئی جسم میں جیسے یہ دیکھ کے آنکھوں سے لہو روتی ہے زہرہ قاظم تیرے لاشے پہ نظر آتی ہے نظر آتی ہے زہرہ نظر آتی ہے زہرہ نظر آتی ہے زہرہ سنجیر کو زخموں سے سنجیر کو زخموں سے جدا کرتی ہے زہرہ نظر آتی ہے زہرہ نظر آتی ہے زہرہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ 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 موسیقی 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 دن دس ویدہ چڑ جانت دے 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 اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے صرف اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے صرف اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے صرف اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے صرف اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے صرف اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے صرف اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے صرف اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے صرف اے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے جدو ویر حسن دی مئیت تے لوک آگے تیل چلائے سن میں بین او دو بھی پائے سن دیو مدل میں نچا یسے اب دا مینو مولا تیغ چلانت جے رات پچھل لند جانت جے دن دس ویدہ چڑ جانت جے رات پچھل لند جانت جے دن دس ویدہ چڑ جانت جے رات پچھل لند جانت جے لوک آگے تیل چلائے سن میں بین او دو بھی پائے سن دیو مدل میں نچا یسے اب دا مینو مولا تیغ چلانت جے رات پچھل لند جانت جے دن دس ویدہ چڑ جانت جے رات پچھل لند جانت جے دس ویدہ چڑ جانت جے فر ویدہ چڑ جانت جے بین او دو بھی پچھل لند جانت جے دن دس ویدہ چڑ جانت جے دن دس ویدہ چڑ جانت جے رات پچھل لند جانت جے کل چڑ دا سورج بیکے گا تی رنگ میری شمشیر دائے تے قیمت لب تکبیر دائے جنگ فجر کو پہلا مک جاوے اکبار اکبر آزانت دے رات پر فزر لگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے رات پر فزر لگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے کل چڑ دا سورج بیکے گا کی رنگ میری شمشیر دائے تے قیمت لب تکبیر دائے جنگ فجر کو پہلا مک جاوے اکبار اکبر آزانت دے رات پر فزر لگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے رات پر فزر لگ جانت دے دس ویدہ چڑ جانت دے دس ویدہ چڑ جانت دے فِر وے ایک بابا کی کر دے ایک واری وے راہانت دے رات فجل لگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے رات فجل لگ 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 جانت دے در اجڑیاں بین رقی آنا میں امسل مکوف امار دیتا میں رون دیا دیا تک دریا کر فجل لگ جانت دے رات فجل لگ جانت دے رات فجل لگ جانت دے پے رات فجل لگ جانت دے رات فجل لگ جانت دے ملو بین دا خیز لہانت دے لات فزل لگ جانت دے دن دس ویدا چڑ جانت دے دن دس ویدا چڑ جانت دے موسیقی 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 فضل لگ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جاڑتے فضل لگ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جاڑتے دے رات فضل لگ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جاڑتے دے رات فضل لگ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جاڑتے دے رات فضل لگ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جاڑتے دے رات فضل لگ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جاڑتے دے رات فضل لگ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جاڑتے دے رات فضل لگ جاڑتے دن دس ویدہ چڑھ جا دل دس بیٹا چڑھ جانے اے گھر تیلی شہزاد عظم میں نو چاچا نازی کہتی انہیں میرا نام ادب نہ لیندی انہیں میں نو ناد باتی جیاں اے بولا رشت دامان نبانت دے رات فزل لنگ جانت دے دن دس بیٹا چڑھ جانت دے رات فزل لنگ جانت دے رات دن دس بیٹا چڑھ جانت دے رات فزل لنگ جانت دے دل دس ویدا چڑ جان دے ڈر چڑ دا سورج لیک کے گھا کیلنگ مری شمشیر دے تکیمت لب تکبیر دائی جگ فجر تو پہلا مک جاوے ایک وارک پر آزانت دیرات فضل لگ جانت دن دس ویدا چڑ جانت دیرات فضل لگ جانت دیرات فضل لگ جانت دن دس ویدا چڑ جانت دیرات فضل لگ جانت دن موسیقی ایک وار اکبر آزانت دے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے رات فضل لنگ جانت دے دس ویدہ چڑ جانت دے رات فضل لنگ جانت دے دس ویدہ چڑ جانت دے فر بے کی بابا کی کر دے ایک وار اکبر آزانت دے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے رات فضل لنگ جانت دے رات فضل لنگ جانت دے جے شام دے ایک وار اکبر آزانت دے رات فضل لنگ جانت دے رات فضل لنگ جانت دے دن دس ویدہ چڑ جانت دے رات فضل لنگ جانت دے رات فضل لنگ جانت دے جے شام دیکھ ایک ویرے چھو آواز میں آمے رو بل دن دے میرا نامی رازی بس مازرہ دے لا مولا ملو اپنا پز مانت دے لات فزل لگ جانت دے دن دس وی دا چڑ جانت دے لات فزل لگ جانت دے دن دس وی دا چڑ جانت دے لات فزل لگ جانت دے لات فزل لگ جانت دے فر بے کی بابا کی کردے ایک ویرے چڑ جانت دے لات فزل لگ جانت دے لات فزل لگ جانت دے کل چردہ سورج بیٹھے گا کی رنگ بری شمشیر دے تیتی مطلب تقدیر دے جگ پجر تو پیلا بھوک جاوے اکبار اکبر آزانت دے راک فضل لک جاڑت دے دس بیدہ چڑ جاڑت دے دس بیدہ چڑ جاڑت دے راک فضل لک جاڑت دے دس بیدہ چڑ جاڑت دے دس بیدہ چڑ جاڑت دے راک فضل لک جاڑت دے دس بیدہ چڑ جاڑت دے دس بیدہ چڑ جاڑت دے راک فضل لک 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 جاڑ موسیقی 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 موسیقی